ستائیسی تربیم کے بارے میں بھی کہا جاتا رہا اور ہم نے اس پرد دعمل بھی دیا لیکن بعض میں تردید آلے کہ نہیں کوئی ایسی تجویز ابھی تک نہیں ہے اس وقت تک ہمارے پاس ایسی کوئی تجویز سامنے نہیں ہے اور پھر پرائی منسل صاحب ملکتے باہر ہیں ان کے غیر موجودگی میں تو ایسی کوئی تربیم جو ہے وہ تجویز کے طور پر سامنے آبی نہیں سکتی کسی کے رائے ہو سکتی ہے کسی کوئی اپنے رائے لانچ کی ہو تو اپنی بات ہے ہم نے تو ادریہ کی اصلاحات کی بات کی ہی اسی لیے ہے کہ جج صاحبان جو ہے وہ سیاست میں فریق نہ ہو اور فیصلے اصول کی بنیاد پر پورے ملک کے اندر جو دو صوبے ہیں ہمارے ان دو صوبوں میں یا مذہب کے نام پر بندوق اٹھائے گیا یا قومیت کے نام پر بروجستان میں بندوق اٹھائے گئے ہیں اور پارلیمنٹ سے اس الیکشن کے دوران قوم پرستوں کو بھی نکال دیا گیا اور مذہبی لوگوں کو بھی نکال دیا گیا اب ظاہر ہے کہ جب یہ عوام کے نمائن دن نہیں ہوں گے تو یہ پھر ان برے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نہیں آسکتی ایک زمانہ تھا جب میں نے ایک دعویٰ کیا تھا کہ جہاں جہاں پر جمعیت علماء اسلام کا نمائندہ ہے وہاں وہاں پر امن و امان ہے وجہ یہ تھی کہ وہ عوام کے حقیقی نمائندے تھے وہ سامنے آ جاتے تھے اب انہوں نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ اگر کہیں جمعیت کے نمائندے ہیں تو وہ بھی بیباس ہو گئے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جو معروف قسم کی قوم پرست قیادت ہے جو مسائل کو سمجھتی ہے جو سیاسی زاویہ کو سمجھتی ہے جو حقمت کو سمجھتی ہے جو دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں یا وہ مذہبی قیادت کہ جو سیاسی معاملات پر ادراک رکھتی ہے وہ معاملات کو سمجھتی ہے ان کو غیر موثر کر دیا جائے اور ان کو کاؤنٹر کرنے کے لئے نئے نوجوانوں کو نکالا جائے تو اس قسم کی چیزیں حضرت سوائے اس کے کہ وہ علیدگی کی تحریکوں کو تقویت دیں گے اس کے علاوہ کوئی اس کا عورتی جانے نہیں کر سکتا تو یہ سوالات آپ کے برکل وجہ ہیں کہ رفتہ رفتہ ہمارے ریٹ کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے عام آدمی اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں اب اپنے گھر چھوڑ رہے ہیں کوئی یہ نہیں کہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اب علاقہ چھوڑ رہے ہیں لیکن وہ انسان ہیں تو انہوں نے روزگار بھی کمانا ہے ان کے روزگار کے مواقع ختم ہو گئے ہیں بچوں کو تعلیم بھی دینی ہے کہاں تعلیم دلائیں کس سکول میں دلائیں کہاں بیجے ہیں ان کو جی تو اس خوف کی حالت میں نہ کوئی روزگار کر سکتا ہے نہ کوئی اپنے بچوں کو تعلیم دلا سکتا ہے نتیجہ یہ نکل گئے کہ وہ لوگ خود بہت جو ہیں وہ علاقے چھوڑ رہے ہیں اور نئی انتخاب کے طرف جانا پڑے گا اگر ملک کو بچانا ہے جو اسمبلی کے اندر حکومت بنائی گئی ہے اور اس کے لئے جو منیجمنٹ کی گئی ہے وہ تو چھبیسویں طرف میں ناکام ہو گئے ان کی تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان کا عقل خیرت جو ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اسٹیبلیشن کو ہر قیمت پر الیکشن سے لا تعلق ہونا پڑے گا جب تک وہ اپنی مردی کے حوالے سے سوچتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو اپنی مردی کے ہماری اسمبلی ہوگی اور حکمران جو ہے وہ اپنی اکثریت سے ہمارے مردی کے مطابق ترامیم پیش کریں گے اور قانون پاس کرتے رہیں گے یہ سلسلہ اب نہیں رہیں گے تو اس قسم کی صورتحال میں کہ جہاں پارلمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں تو کوئی پاس کر کے یہاں لیا ہے ہمیں تو کسی نے یہاں حکومت ہمارے کسی نے حوالے کی ہے ایسی صورتحال میں حکومتیں اپنا کردار آدھا نہیں کر سکتی بات مینڈیٹ کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ اصوراں کونسی چیز صحیح ہے کونسی چیز غلط ہے چھپن کلازز ہیں جو اریجنل ڈرافٹ کے اندر موجود ہیں اور چھپن کلازز سے ہم اس کو بائیس کلازز پہ لے آئے اس کے بعد اگر ہم ووٹ نہیں دیں گے تو وہ جو انہوں نے اندر سے ممبران خرید لیے تھے اور یہ فیکٹ ہے کہ خرید لیے تھے انہوں نے ہمارے آٹھ ووٹوں کے ان کو ضرورت تھی وہ گیارہ ووٹ خرید چکے تھے اور ان کو اپنی پناہ کافی محفوظ کر دیا تھا اگر ہم ووٹ نہ کرتے تو اریجنل ڈرافٹ سے بھی زیادہ گندہ ڈرافٹ آتا وہ کامیاب ہو جاتا تو پھر ہماری اس ایک مہینے کے محنت کی کیا فائدہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ ہم نے جہاں پر آئین کو اس قسم کی قدورتوں سے پاک رکھا ہے اور جس طرح ہم نے آئین میں صحت مند قسم کی چیزیں قبول کی ہیں شاید اگر ہم اس جگہ پر آ کر کہ ہمیں اپنے اہداف حاصل کر لیا ہے اور پھر پانچ کلاسز ہم نے اپنی شامل کی ہیں کہ جو جمعیت علماء اسلام کے منصور سے متعلق ہیں وہ اس میں آگے ستائیس ہو گئے ہیں اگر ان ستائیس کو ہم اس وقت ووٹ نہ کرتے تو آپ نے دیکھا نا جی کہ پی ٹی آئی نے ووٹ نہیں کیا وہ اپنے حالات کی وجہ سے لیکن یہ بھی نہیں کہ ہماری اوپر تنقید کی ہمارے تعریف کی کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری بہت سے مشکلات بھی حل ہوئی ہیں اور پھر ہم نے ان کو مسلسل اعتماد میں رکھا ہے یعنی روزانہ کے حساب سے ایک ایک دو دو میٹنگ ہے ان کے ساتھ تاکہ ایک ایک لمحے سے ان کو ہم آگاہ کر سکیں کہ جو مذاکرات میں جو ڈیویلپنٹس تھیں ان سے وہ ہم نے مخفی نہیں رکھی ان کو بھی اس بات کا ادراک تھا موسیقی